لوگ اکثر یہ جان کر حیران ہوتے ہیں کہ آمدہ ثانی کے حوالہ جات آمدہ اول کے حوالہ جات سے آٹھ کے مقابلہ میں ایک کے حساب سے زیادہ ہیں ہر آٹھ میں سے ایک عالم نے خدا انیسو مسیح کی آمدہ ثانی کے متعلق ایک ہزار آٹھ سو پنتالیس حوالہ جات کی نشاندہ ہی کی ہے اہد عطیق میں مسیح کی واپسی کا بیان کم و بیش سترہ کتابوں میں اور اہد جدید کے مصنفین ستائیس میں ستائیس کتابوں میں اس کا بیان کرتے ہیں اہد جدید کے دس میں سسات ابواب خدا انیسو کی واپسی کا بیان کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں اہد جدید کی ہر تیسری آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا انیسو مسیح اس زمین پر واپس آنے والے ہیں خدا انیسو نے خود اکیس مرتبہ اپنے واپس آنے کا ذکر کیا اور یہ حقیقت کہ خدا انیسو کی آمدہ ثانی صحائف میں اتنی واضح ہے ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ یہ واقعہ خدا کے نظریک خاص ہے اور نتیجے کے طور پر یہ ہمارے لئے بھی خاص ہونا چاہیے اس کی پیشنگوئیاں پوری بائبل میں ہوئی ہیں اور دراصل یہ کافی دلچسپ ہے یہاں تک کہ پیدائش کی کتاب میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں عبرانی و نامے باپ کی اٹھائیسی آیت میں ہے وہ دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں در حقیقت اس کا آگاز پیدائش کی کتاب سے ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہنوک نے مسیح کی آمدہ ثانی کی پیشنگوئی کی؟ یہودہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہنوک نے مسیح کی آمدہ ثانی کی پیشنگوئی کی دیکھئے یہودہ پہلا باب اس کی چودہ اور پندرہ آیت میں کیا لکھا ہے؟ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے ساتھویں پشت میں تھے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسین کے ساتھ آئے تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کریں اور بیدینوں کو ان کی بیدینی کے ان سب کاموں کے سب سے جو انہوں نے بیدینی سے کیے ہیں اور ان سب سکت باتوں کے سب سے جو بیدین گناہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہیں ہیں کسور وار ٹھہرائے کیا یہ دلچسپ نہیں؟ ہنوک پیدائش کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ خداونیسو واپس آنے والے ہیں دانیل نبی نے بھی فرمایا کہ خداونیسو واپس آنے والے ہیں وہ اپنے نبوتی خوابوں کی وجہ سے جانے جاتے تھے یہ ان کے خوابوں میں سے ایک ہے وہ ہمیں خداونیسو مسیح کی عام دسانی کا مطلق پتاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی ماند آسمان کے باطلوں کے ساتھ آیا اور قدیم والے عام تک پہنچا وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہلِ لگت اس کی خدمت گزاری کریں اس کی سلطنت عبدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی اور ذکریہ نبی نے خداونیسو مسیح اور مخالفہ مسیح کے درمیان ہونے والے ختمی مار کے ایک پیشنگوئی کی خداونیسو نے خود اپنے کوہی زتون کے واز میں یہ فرمایا کہ جیسے بجلی پورپ سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا اور فوراں ان دنوں کی مسئیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب کون میں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے